اسلام علیکم و علیکم میں چینلن و علیکم میں سلام کا کمن لکھ لیں اپنے ویڈیو دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے گا تو لائپ بکا دیجئے گا آج آپ کو میں ریپ فراک جس طرح سے کٹنگ کرتے ہیں میکسیاں کٹنگ کرتے ہیں ان کا تھوڑا سا ایک میتھوڈ آپ کو سمجھانے والی ہوں کہ آپ کو بعض زفانہ میں نے بعض لوگوں سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں جو ہمیں لیندھ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو ریپ فراک کی کٹنگ کرتے ہیں تو لیندھ کا حساب کیسے رکھتے ہیں تو آج میں نے صرف یہ چھوٹا سا ٹاپک آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ کو ایزلی سمجھا جائے باقی میتھوڈ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے کٹنگ کیسے کرنی ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے نوک میں آپ کو نوک بنا کے بھی بتاؤں گے کہ کس طرح سے کرنے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا فیبرک پہلے سمجھا دوں یہ میں نے کتان سلک کا کپڑا لیا ہے چھوٹی بچی کے لئے بنا رہی ہوں اسی میں آپ کو سکھاؤں گی کیونکہ میرے کاؤنٹر کے اوپر جو ہے وہ بڑا فراک جو ہے وہ اتنا کھل کے نہیں آئے گا تو اس لئے میں نے کوشش کیا کہ چھوٹے فراک کے اوپر آپ کو سمجھا دوں میرے پاس یہ بچا ہوا پیس پڑا ہوا ہے اسی لئے اب میں اسی سے ہی کٹنگ کریں گو یہ ایک بڑی میکسی جو ہے وہ کٹنگ کی تھی تو اس میں سے یہ کچھ پیس جو ہے یہ بچ گئے تھے اور میں جو فراک ہے وہ اسی میں سے بناوں گی تو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے لیندھ کا حساب کیسے لگانا ہے کہ آپ لیندھ کتنی رکھ سکتی ہیں اور کتنی ایکشرا ہم لیندھ رکھیں گے تو ہمارے فراک کی لیندھ جو ہے وہ پوری آئے گی سب سے پہلے آپ کیا کریں جب بھی آپ لیندھ کا حساب لگانے لگیں جس سائٹ کے اوپر بھی یہ والا کنی اور یہ کناری والا سائٹ جو ہوتا ہے اس سائٹ سے آپ اس کو یوں پکڑ کے کپڑے کو اس طرح سے کارنر بنائیں یہ دیکھیں یہ کارنر بنانے کے بعد آپ یہاں پہ کمر کا حساب لگائیں کہ آپ کی کمر جو ہے آپ کی سائز میں بنا رہی ہیں کمر کتنی چوڑی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے وہ حساب لگانا ہے اب میں نے جس سائز میں بنانا ہے اس کی کمر جو ہے وہ میں نے تیرہ انچ کی لینی ہے مطلب تیرہ انچ مجھے اس طرح سے کھلی چاہیے ہیں میں اس کو اس طرح سے تیرہ آئچ پہ یوں ڈبل کروں گی کیونکہ کپڑا ڈبل ہے پھر اس کو ہم یہاں پہ رکھیں گے اس طرح سے اور صرف ایک پیر کی جو سلائی ہوتی ہے جو ہم نے سائیڈ کے اوپر سلائی لگانی ہے اتنی ہم ایکسٹرا رکھیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ رکھ لیا اب یہاں سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں سے مجھے کٹنگ کرنا اور اس کے بعد مجھے لیندھ چاہیے ہے اب یہ کپڑا ہم ناپ لیں گے یہ جو اوپر والا کپڑا ہے ہمیں لیندھ سے اتنا کپڑا ایکسٹرا لینا ہے یہ آپ ایزیلی کسی بھی سائز میں حساب لگا سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دس انچ کپڑا ہے دس انچ کپڑا آپ اوپر ایکسٹرا لیں گی تو آپ کی لیندھ پوری آئے گی اب ہم نے لگانا ہے لیندھ کا حساب ٹھیک ہے مجھے جو نیچے والی اس کی جو بھی میں اس کا گھیرا بنانا ہے وہ مجھے ٹونٹی تھری انچ جو ہے وہ لیندھ میں چاہیے ہے اب میں نے ٹونٹی تھری انچ پہ پہلے اس کو ناپنا ہے لیکن میں نے اس میں پہلے دس انچ کا کپڑا جو ہے وہ ایکسٹرا پہلے اوپر سے نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ دس انچ کا کپڑا ہے یہ ایکسٹرا کپڑا ہے جو اوپر کٹ ہو جائے گا اس کا لیندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ابھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے اس کے بعد مجھے کپڑا جو ہے وہ ٹونٹی تھری انچ جاہیے ہے یہ دیکھیں میں نے یہی سے پکڑ لیا ہے یہ کناری والی سائڈ ہے کناری والی سائڈ سے میں ناپ رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ٹونٹی تھری انچ ہے یہ پورا پورا ہی ہے مطلب تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن یہ بڑی مشکل صحیح پورا ہے اگر تھوڑا زیادہ بھی آپ رکھ لیں گی تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے ایزلی اس کی اچھی کٹنگ ہو جائے گی اس کا عرض بڑا ہے اس کپڑے کا یہ دیکھیں اس کا بہت کھلا عرض ہے میں اس کپڑے کو دوسری کناری کے ساتھ یوں ملاوں گی دوسری سائڈ کی کناری کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی کناری ہے اور اس سائڈ پہ بھی کناری ہے اس طرح سے ملانے کے بعد میں نے اس کو یوں ڈبل کیا ڈبل کر کے پھر کوئی بھی کورنر اٹھا لیں چاہے یہ والا اٹھا لیں چاہے یہ والا اٹھا لیں آپ نے کورنر سے بس اس کو یوں کارنر کو یوں کر دینا ہے اس طرح سے اب یہاں سے آپ نے جتنا بھی آپ نے دس سنچ کا حساب لگایا آپ نے وہ کٹنگ کرنا ہے کٹنگ کر کے اس کے بعد آپ نے جتنی آپ کی یہ لیندھ ہے اسی لیندھ کے حساب سے ہم یہاں نشان لگائیں گے اور ہمارا فروگ جو ہے وہ کٹنگ ہو جائے گا ہاں جی یہ جو میں نے تیہ لگا لی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر میں نے وہ دس سنچ والا جو نشان ہے وہ میں نے یہاں پہ نشان لگا لی ہے پننی میں نے جو ہے اس لیے لگا لی ہے کہ کپڑا جو ہے وہ آرگنزا ہے وہ یہاں سے سلپ نہیں ہو ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے یہ لیندھ کتنی لیا یہ ہمارا جو ہے وہ 23 انچ کی لیندھ رہ گئی ہے جتنی بھی ہم نے رکھی ہے ہم نے سارے نشان جو ہیں وہ 23 انچ پہ لگانے ہیں یہاں سے ہم نے اس طرح سے نشان لگانا سٹارٹ کرنا یہ دیکھیں اب یہاں سے یوں لے جائے ایسے اب آپ یہاں کارنر پہ بھی یہ لے ہیں اور یہاں بھی آپ نے 23 انچ پہ نشان لگانا ہے اس طرح سے یہاں سے دیکھیں تھوڑا سا آگے آ جائیں اور پھر بھی آپ نے نشان جو ہے وہ 23 پہ لگانا ہے یہ دیکھیں پھر تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں یہاں بس آپ نے 23 انچ کو کنٹینیو کرتے جانا ہے اور یہ آپ کے فروگ کی کٹنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ نے نشان دیکھ لیا اسی کے اوپر رکھ کے ہم کٹنگ کر دیں گے اسی طرح سے یہاں سے بھی کٹنگ کر دیں گے تو یہ ہو گئی ہے فروگ کی کٹنگ ٹھیک ہے جی اب آپ کو میں کھول کے بھی دکھا دوں گی لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے اس کی جو نیچے انر ہے same to same اسی طرح کا اسی میتر سے اسی سائز میں ہم نے تھوڑا سا دو انچ جو ہے وہ اوپر رکھنا ہے صرف تھوڑا لیندھ میں واقعی same to same آپ نے پہلے انر کی کٹنگ کر لینی ہے پنے پہلے نہیں کھول لیں پہلے انر کی کٹنگ کر کے اس کے بعد آپ پنے کھولیں گے تو آپ کو easy رہے گا ٹھیک ہے جی اب آپ کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کٹنگ کیسے کرتے ہیں اور کتنا کپڑا جو ہے وہ extra رکھتے ہیں اب یہ دیکھ لیں یہ فروگ کیا اور آسانی ہوگی آپ لوگوں کے لیے کیونکہ میتر جو ہے ہم لوگ یہ سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے تیر لگا لینی ہے اور آپ نے ایسے کر لینا ہے اور یہاں سے کٹنگ کر لیں لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ لیندھ کا جب حساب رکھنا ہے تو لیندھ کتنی رکھنی ہے تو اسی میں جو ہے وہ ہوتا ہے بعض زفا فروگ جو ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں بعض زفا فروگ جو ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا کہ ہم نے اس کا حساب کیسے لگانا ہے کپڑے کا ٹھیک ہے آج میں نے اسی لیے اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی ہے تاکہ سب کی جو مشکلیں وہ حل ہو جائے آپ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب سٹیچ ہو جائے گا جب تو انشاءاللہ آپ کو سٹیچ کے بعد دکھاتی ہیں ہاں جی فروگ جو ہے جی میں نے سٹیچ کر لیا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے صرف جو ہے نا ہلکی سے ایک لیس لگا دی ہے آپ چاہیں تو یہاں کوئی فلاور بھی لگا سکتی ہیں ٹائی بھی بنا کے لگا سکتی ہیں کچھ بھی لگا سکتی ہیں سٹرونز لگا دی ہیں مطلب وہ آپ کے ڈریس کے جو بھی ہے نا اس کی ڈیزائنی کے اکورڈنگ ہوتا ہے میرے پاس جو تھی لیس گھر پہ میں نے وہی لگا دی ہے سلیپ کی تقریباً جو ہے لائننگ میں نے فل ہی رکھی ہے اور باقی آگے چوڑی چوڑی سے پٹی جو ہے اندر والی سائٹ پہ اندر والی جو پٹی ہے وہ لگا دی ہے ٹھیک ہے مین جو چیز ہے ہماری وہ ہے فروگ کا فلیر دکھانا اور یہی میرا مقصد تھا تاکہ آپ کو کٹنگ کی بھی سمجھ آ جائے اور بعد میں اس کی سٹچ کی ہوئے کی لک بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں تھوڑا سامنے اوپر رکھا تھا اس کو اب جو ہے میں اس کو پیکو کروالوں گی تو باقی یہ ڈریس جو ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے بچیوں کے آرگنزہ کے نیٹ کے شیفون کے کسی بھی طرح کے یا فروکس جو ہے اس طرح گھر پہ ریڈی کریں بہت خوبصورت لگتے ہیں ریڈی میٹ سٹائل میں لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں اور ایزی لی گھر پہ سٹیچ ہو جاتے ہیں بلیسز اچھی لگا لیں کچھ بھی ڈیزائننگ کر لیں تو آپ کے ڈریس جو ہے شادی بھی آپ پارٹی بھیر پہننے کے لیے ایزی لی تیار ہو جاتے ہیں میدھ ہے اچھ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کافی آپ نے سیکھا بھی ہوگا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ